کومیمبر اینڈ میں آر بی چیف کی جو ہے وہ ریٹائرمنٹ ہو جائے گی ظاہر ہے کہ یہ حکومت ہے کہ جس کو چاہیے گی بنا دے گی اور ظاہر ہے بنانا چاہیے الیکشن ہو اگر یہ الیکشن جی جاتے پھر یہ اپنا اپوائنٹ کرے آئین کے تحت تو وہ تو نوے دن بعد ہوں گے پھر کیا ہو اس کے لیے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب جنرل باجوا کی ریٹائرمنٹ ہو تو اس دن کیا ہو اس کی پروویجن نکل سکتی ہے ملک کی بہتری کے لیے اگر اس کی پروویجن نکل سکتی ہے کہ جب الیکشن جی جنرل باجوا کو ایکسٹینشن دے دی جائے دیکھیں کامران میں نے اس کے اوپر کوئی تفسیر میں نہیں سوچا پھر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جب نئی الیکشن جی جنرل باجوا کنٹینیو کرے ہیں آرمی چیف ملک ایکسٹارڈری سرکنسٹانسز کا سامنا کر رہا ہے ملک کے حالات جس طرح کہتا ہے اور کمپاؤنڈ ہو گئے ہیں یہ سلاب سے اس دور میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اب ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے کیا فیصل ہے سر بات کریں گے نا اس سے آپ پھر بیٹھ کے بات کریں آپ فرمایے نا سر بات کریں پھر آپ کامران میں بلکل بات کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن پہلے کوئی بات تو کرے کہ الیکشن کروانے کے لیے تیار ہے یا نہیں مجھے کوئی جلدی الیکشن کی ذاتی مفادات کے لیے نہیں کیونکہ ہمیں تو فائدہ ہے فائدہ ہے مجھے صرف خوف یہ ہے کہ یہ کسی ٹائم پہ ہم ڈیپورٹ پہ چلے جائیں یا ہم ہم سب کے ہاتھ سے یہ نکل جائے آپ کے امریکہ کے حوالے سے تعلقات مفصوص ٹینشن کا شکار رہے ہیں حالیہ دنوں میں ہم نے حبریں سنی ہیں کہ آپ کی باتشیت ہو رہی ہے اس کا اسٹیٹس بتائیے میں اچھے تعلقات چاہیے امریکہ سے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہمیں استعمال نہ کیا جائے انٹرنیشنل ریلیشنشپ کی یہ پونچ نیچ ہوتی ہے کوئی میں انٹی امریکن نہیں ہوں میں کسی ملک کے خلاف نہیں ہوں یہ جب ہی مسئلہ کھڑا ہوا تھا توہین عدالت والا اس میں کیا چیز مانے تھی کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ہو گئی یہ بات اگر آپ کو برا لگا تو میں آپ سے معافی مانتا ہوں میں نے ان کو کہا بات کرنا چاہتا ہوں مجھے موقع ملتا تو میں شاید وہ کہہ دیتا جو وہ چاہتے تھے انہوں نے مجھے موقع بات کرنے کا نہیں دی